اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی پیارے سے سوٹ کا ڈیزائن آئیڈیا شیئر کروں گی پہلے میں آپ کو اس سوٹ کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں گل احمد کا یہ سوٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ڈیٹیل کمپلیٹ تری پیس یہ سوٹ ہے لون کا سوٹ ہے یہ اس طرح کا یہ سوٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے کہٹلوک میں اس کا ڈیزین دیا گیا ہے اس کو شھٹ بنایا گیا ہے ش ہٹ اسٹائل میں میں نے اس کو فروک اسٹائل میں بنایا ہے کس طرح سے منے احمد ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے منے جو بنایا ہے اس کا گلہ پیلے میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیے اس طرح سے اس کا گلہ میں نے جو ہے وہ بنایا ہے گولہ سٹائلày میں اسosing گلہ بنایا ہے یہاں پہ میں نے اس کا کٹ دیا ہے اس طرح سے یہاں پہ میں نے یہ پٹی لگائی ہے اوپر سے بھی یہاں پہ میں نے یہاں تک پٹی لگائی ہے یہ پہلے سے یہاں پہ پرنٹ تھا جہاں تک یہ پرنٹ تھا وہاں تک میں نے یہ پٹی لگائی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو پرنٹ نظر آرہا ہوگا اسی طرح کا یہ پرنٹ تھا یہ پٹی تھی اسی طرح کی یہاں پہ اس کو میں نے یہاں پہ جوڑ کے بیچ میں بلکل پتلی سی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا بٹی کو چوڑا کرنے کے لیے بیچ میں سے سلائی لگا کے اس کو تھوڑا چوڑا کر کے اس طرح سے بنایا ہے اور پھر لگایا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ اگر لیس بھی ڈال سکتے ہیں اگر اس کو تھوڑا مزید کرنا چاہتے ہیں تو لیس بھی ڈال سکتے ہیں اور پائپنگ لگانا چاہیں تو یہاں پہ اس طرح سے پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں یہ اس کا گلہ ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو اس کی کمپلیٹ لوگ اس طرح سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سائیڈ میں جو ہے یہ کلیاں ہے کلیاں اسٹیل میں میں نے اس کو جو ہے یہاں پہ کٹ کیا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ میں نے plaک کلر کی پائپنگ لگایا ہے یہاں پہ اس کا پرنٹ جو ہے وائٹ کلر کا ہے بھی larg apoyo تھا میرے پاس لیکن مجھے لگا کہ کیلئے کلر پائپنگ جا ہے میں لگا رگا کیا میں زیادہ estabanہ سچاżیence جبہا لگا میں نے بھی طرح کنی رکھے لکھا یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے لے کے نیچے تک میں نے پائپنگ لگائی ہے یہ باز alphabet اور کلیوں پہ بھی میں نے پائپنگ یوز کیے اور یہاں پہ بھی جو جوڑ آرہا ہے وہاں پہ بھی میں نے پائپنگ یوز کیے بیک سائیڈ بھی سیم اسی طرح سے میں نے بنائی ہے بیک سائیڈ بھی میں آپ لوگوں کو شو کرواتی ہوں سلیوز پہ اس طرح میں نے یہاں پہ صرف جو ہے وہ دوری پائپنگ یوز کیے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کی کٹنگ جو ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ جتنی آپ کی جو ہے شرٹ کی یا فروک کی جو بھی آپ جس پہ بھی رکھن آپ لیں گے اس کی جتنی بھی یہاں سے چوڑائی ہوگی اس حساب سے آپ کو جو ہے وہ دیکھ کے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے جو ہے یہ جو ہے فائف انچز تک تھا تو دھائی دھائی انچ کے میں نے جو ہے یہ دو کلیاں کٹ کی تھی اس کے علاوہ جو بھی یہ بیچ والا حصہ بچا تھا وہ میں نے کٹ کیا تھا ٹھیک ہے لیکن اوپر سے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ بیچ میں آئے اگر نہیں بھی آرہا تو یہاں سے مطلب اتنا ہو گلے کے بلکل اندر نہ آئے یہ جو پائپنگ ہے وہ یہ آپ کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی بیچ والا حصہ آپ نکالیں گے لیکن لیندھ جو ہے آپ کی جتنی بھی ہے اس کے لیے اوپر اور نیچے سے سلائی کے لیے آپ کو ایکسٹر لے کے باقی جتنی بھی آپ لیندھ رکھنا چاہتے ہیں اتنی رکھیں گے اور یہاں سے بھی جتنا بھی آپ کمر تک رکھنا چاہتے ہیں جتنا بھی نیچے رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو ہے رکھ سکتے ہیں سائیڈ والا اور پھر جو بھی یہ ہوں گی کلیاں باقی جو ہیں لیندھ جتنی ہوگی اس حساب سے آپ کٹ کریں گے ان کو جوڑنے کے لیے جو ہے یہ دیکھیں میں نے پائپنگ کا استعمال کیا ہے پائپنگ میں نے بلکل ایک جی سی آئی ہے کس طرح سے ایک جی سی آئی ہے میں میں نے یہاں پہ جو ہے وہ بکرم یوز نہیں کیا ہے اس پہ میں نے جو ہے وہ ڈوری پائپنگ یوز کی ہے کس طرح سے یوز کی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آئی ہے بیچ میں یہ دیکھیں ڈوری پائپنگ ہے اس طرح سے ایک ہی سلائی میں نے اس کو لگائی ہے کس طرح سے میں نے اس کو جو ہے سلائی لگائی ہے وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ اس کا کپڑا ہے بلیک کلر کا اس کی اندر میں نے جو ہی ایسے ہی سٹوال میں ۔ دنگ کسی مفیقی کام ۔ ۔ ، ۔ یہ بورڈر دیا گیا تھا اس کو میں نے پہلے کٹ کر کے رکھا تھا اور پھر بعد میں میں نے جو ہے اوپر سے آگے پیچھے دونوں سیٹ سے اوپر سے میں نے اس کو لگایا اس طرح سے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اس طرح سے فروگ بنایا ہے تو اس کا ٹراؤزر میں نے جو ہے یہ دیکھیں سیمپل رکھا ہے اس پہ اس طرح سے میں نے سلائیاں لگائی ہیں بلیک کلر کی یہ سلائیاں میں نے کس طرح سے لگائی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے جو ہے وہ سلائیاں لگائی ہیں فروگ میں میں نے جو پائپنگ لگائی ہے ڈوری پائپنگ کس طرح سے لگانی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے والا کپڑا ہے اس کی میں نے سیدھی سائٹ رکھی ہے یہ اس کے اوپر کپڑا میں رکھوں گی اس کی بھی سیدھی سائٹ میں رکھوں گی بیچ میں جو میں نے پائپنگ لگائی تھی وہ میں نے بلیک کلر کی لگائی تھی یہ دیکھیں بلیک کلر کا کپڑا میں نے اس طرح سے جو ہے کٹ کیا ہے اس کی چوڑائی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اندازہ جو ہے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی چوڑائی اتنی آ رہی ہے میں نے یہ اندازے سے کٹ کیا تھا لیکن میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک اندازہ بتا دیتی ہوں اس کی چوڑائی اتنی ہے یہ دوری ہے جو ہم دوری پائپنگ کے لئے یوز کرتے ہیں وہ دوری میں نے یوز کیے اس کو میں اس طرح سے بیچ میں رکھوں گی اس کپڑے کے اور اس کو جو ہے میں اس طرح سے فولد کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل بیچ میں رکھے میں نے اس کو فولد کیا ہے یہاں پہ رکھ کے اس طرح سے میں اس کو اوپر رکھوں گی یہاں سے میں دیکھتی جاؤں گی دوری کہاں پہ آ رہی ہے تو میں ہاتھ لگاتی جاؤں گی اور وہیں سے بلکل کنارے سے دوری کے سلائی لگاتی جاؤں گی اس سے میں دوری پائپنگ لگاتی ہوں اسی پیر سے میں یہ پائپنگ لگا رہی ہوں اس میں میں دوری یوز کر رہی ہوں اس لیے اسی پیر سے میں یہ لگا رہی ہوں تاکہ بلکل اچھے سے سفائی سے لگ جائے یہ دیکھیں یہ بلک کپڑا جو میں نے پائپنگ کے لیے یوز کیا یہ بیچ میں آیا ہے اور یہ اس طرح سے ایک کپڑا سائٹ پہ اور ایک کپڑا سائٹ پہ آیا ہے یہ پائپنگ بیچ میں اس طرح سے لگ گئی ہے دوری یوز کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ پائپنگ آپ کی جو ہے بلکل ایک جیسی ہی لگتی ہے سفائی سے وہ کرم والی پائپنگ جو ہے کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ والی پائپنگ ہے بلکل ایک طرح سے لگتی ہے اب جو میں نے ٹراؤزر پر سلائیاں لگائیں تھی وہ میں نے کس طرح سے لگائیں تھی وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں میں نے جو سلائیاں لگائیں تھی ٹراؤزر پہ وہ کس طرح سے لگائیں تھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ کپڑا میں نے وہی پنگ کلر کا لیا ہے یہ کپڑے کی بیک سائٹ ہے بیک سائٹ پہ اس طرح کی جو میں نے ٹراؤزر پہ سلائیاں لگائیں تھی اس طرح کی اگر آپ سلائیاں لگائیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کپڑے کی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ نشان لگانے ہوتے ہیں یہ کپڑے کی بیک سائیڈ ہے اس پہ میں نشان لگاتی ہوں میں نے ٹراؤزر پہ جو ہے ایک ایک انچ کیے ڈسٹینس پہ جو ہے نشان لگائے تھے یہاں سے لیکن یہاں تک جو ہے ایک انچ کا ڈسٹینس ہے تو میں اس طرح سے ایک ایک انچ کی ڈسٹینس پہ جو ہے نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے نشان لگا دیئے یہ میں نے بابین دیئے اور یہ میں میں نے بلیک کلر کا ریل یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس پشم کا دھاگا ہے جو کڑائی کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اگر اس کلر میں آپ کو مل جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے اگر نہیں تو آپ اس طرح کے ریل بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی سلائیوں کے لئے ٹھیک ہے یہ میں نے ریلیا اس کو میں اس طرح سے کھول رہی ہوں اب اس کو میں اس طرح سے فول کر کے ڈبل کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ڈبل کر دوں گی اس کو ڈبل کر کے میں اس طرح سے یہاں پہ لپیٹ دوں گی اس کو ہاتھ سے میں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ یہ دھاگہ جو ڈبل کر رہی ہوں خراب نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل میں نے یہاں پہ فولڈ کیا اس کو اب میں اس کو اس میں ڈالوں گی اب میں اس کو جو ہے مشین میں لگاتی ہوں یہ دیکھیں نیچے میں نے بلیک کلر کا دھاگہ ڈالا ہے اوپر سے میں نے پنک کلر کا جس کلر کا ہمارا کپڑا ہوگا جو بھی ریل ہم کپڑے کے لئے یوز کریں گے وہ ہی جو ہے اوپر سے ہم رکھیں گے ریل کو یہ دیکھیں کپڑے کی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کپڑے کی اُلٹی سائیڈ ہے اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور جو بلیک کلر کا دھاگہ ڈالا ہے وہ نیچے سائیڈ آئے گا سیدھی سائیڈ آئے گا ٹھیک ہے اس لائیاں جو ہے سیدھی سائیڈ پھر آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس لائیاں لگے آ جائیں گے بلکل ہی ایزی ہے امید ہے آپ سب کو جو ہے میرا طریقہ بلکل آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا اور میرا جو بھی ڈیزائن ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ سب تک پہنچ سکیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں موسیقی موسیقی